اسلام علیکم فرنس میں ہوں آپ کی ہوسٹ آپ کی دوست سنا اور آپ دیکھ رہے ہیں فروم سناس کیچن آج کی میرے ریپسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی ٹیسٹ پل بنے گا اور آپ سب کو بہت پسند آئے گا تو ویڈیو کو توجہ سے دیکھئے گا مکمل دیکھئے گا کوئی بھی سٹپ سکپ نہ کرئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چار آلو لے کر ان کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں ہم نے کٹ کر لینا ہے اور نو منٹ کے لیے ہم نے ان کو بوائل کر لینا ہے ایک چمچ نمک کا ڈال دیں گے پیسیز میں ہم نے آلو کو اس لیے بوائل کرنا ہے کیونکہ اس میں ٹائم کام لگتا ہے اب ہم ان کو سٹین کر لیں گے اچھے سے سٹین کر کے اب ہم اس کو ایک باؤل میں ایڈ کر دیں گے یہاں پر ہم آلووں کو میش کر لیں گے اچھے سے یہ دیکھیں جی آلو ہمارے میش ہو چکے ہیں دھنیا 2 ٹیبل سپون شامل کر دیں گے 1 ٹی سپون نمک شامل کر دیں گے 1 ٹی سپون لال میچ 1 ٹی سپون کالی میچ پاودر ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد 2 ٹیبل سپون وائٹ تیل ہم اس میں شامل کر دیں گے اور پھر اس کو دوبارہ اچھے سے مکس کر لیں گے ایک کب میدہ شامل کر لیں گے 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون گلوکوز ایک سٹینر لے کر ان سب چیزوں کو اچھے سے سٹین کر لیں گے اس طرح سے ہم نے سٹین کر لینا ہے 1 ٹیبل سپون گھی شامل کر لیں اب ہم نے یہاں پر ایک کب پانی کلیا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم جیسے آٹا گونتے ہیں ویسے ہم نے اس کو گوند لینا ہے اپنی ڈو تیار کر لینا ہے اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے آپ اس کو گوندے جائیں یہ دیکھیں یہاں پر ہماری ڈو تیار ہو چکی ہے اس کو عٹی کی طرح آپ نے گوند لینا ہے یہ تیار ہے اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے سٹے دیں گے بیورز ڈو ہماری تیار ہو چکی ہے یہاں پر میں چیز لے کر اس کو کرش کروں گی چیز آپشنل ہے اگر آپ لائک کرتے ہیں تو اس کو شامل کر سکتے ہیں اگر نہیں تو پھر آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم ایک پیرا کر لیں گے پیرا آپ نے بلکل ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہم روٹی کا پراتھے کا پیرا کرتے ہیں اس طریقے سے ہم یہاں پر پیرا کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے پراتھے کا پیرا کر لیا ہے اسی طریقے سے دوسرا پیرا بھی کر لیتے ہیں دو پیرے ہو چکے ہیں اب ہاتھوں کی مدد سے ان کے کنارے ہم بری کر لیں گے اور پھر ان کو اچھے سے بیل لیں گے بیورز بلکل ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہم روٹی بناتے ہیں اسی طرح سے ہم نے اس کو بیل لینا ہے بلکل اس طرح سے آپ دونوں پیروں کو بیل لیں اب اس میں چیز فیل کر لیں جو ہم نے کرش کیا تھا اور آلووں کا امیزہ جو ہم نے تیار کیا تھا وہ بھی فیل کر دیں اس طرح سے ہم اس میں فیل کر دیں گے چیز اور آلووں کا امیزہ اب ہم اس کو کور کر دیں گے دوسرے پیرے کے ساتھ اس طرح سے ہم نے اس کو بند کر دینا ہے اب ہم اس کی کنارے بری کر دیں گے تاکہ ہم ہمارا پراتھا موٹا نہ بنیں اور اب ہم اس کو اس طرح سے بیل لیں گے اچھے سے بیل لینا ہے آپ نے جب پراتھا پروپر بری ہو جائے تو ہم پین میں شامل کریں گے دو دو منٹ کے لیے ہم دونوں سائیڈوں سے پراتھے کو اچھی طرح پکا لیں گے جب یہ لائٹ برون ہو جائے گا تب ہم اس کی سائیڈ کو پلٹ دیں گے اب ہم سائیڈ پلٹیں گے سائیڈ چینج کرنے کے بعد دو منٹ تک اس سائیڈ سے بھی ہم پکا لیں گے لینجی ہم نے پکا لیا ہے اب ہم دوبارہ سائیڈ چینج کر کے گھی لگا لیں گے اس طریقے سے لینجی ویورز پراتھا ہمارا تیار ہو رہا ہے دیکھیں کتنی خوبصورت شکل نکل آئی ہے پراتھے کی اب ہم اس کے سائیڈ چینج کر لیں گے یہ دیکھیں جی یہاں سے لائٹ برون ہو چکا ہے پراتھا اب ہم دوسری طرف سے کر لیں گے یہاں پہ بھی ہم گھی لگا دیں گے ہلکا سا آپ نے اس کو گھی سے گانش کر لینا ہے دیکھیں جی ویورز بہت ہی پیارا مزیدار سا پراتھا ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو سرپ کر لیں گے یہ دیکھیں جی کتنا مزیدار پراتھا لگ رہا ہے امید ہے ویورز آپ کو میری ریسپی بہت پسند آئی ہوگی گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنے ریویز ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آن کر دیں سنہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ